ایک آدمی ہو دو ہو تین ہو تو وہ اگر ان کی نیت صاف ہو ان کے پاس اپنا ایک کلیر کٹ ایجنڈا ہو ان کا انٹینشن آہ بلکل آہ ایماندار ہو تو وہ ایک میجارٹی والی جماعت کو سرکار کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جو جمہور کشمیر کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں جو ان کی کمنٹمنٹ ہے سرکار کی کہ اس کو پورا کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو وحید پرہ نے انیشیٹ کیا اور جس وقت اس کو عمر صاحب نے کہا کہ یہ پروپاگنڈا ہے کیمرہ کے لیے ہو رہا ہے تو آج مجھے لگتا ہے یہ پی ڈی پی کی ہی محنت کا اور ان کا جو انہوں نے اس وقت یہ مسئلہ اٹھایا اس کا نتیجہ ہے کہ آج جو وزیرالہ نے کہا کہ یہ پروپاگنڈا ہے کیمرہ کے لیے کیا جاتا ہے ہاف ہارٹیڈلی I will say ہاف ہارٹیڈلی دل برجاستہ ہو کر انہوں نے جو کیونکہ جو ریزیلویشن لائے ہے انفورچنیٹلی اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم مخالفت کرتے ہیں دوہزار انیس میں جو فیصلہ ہوا ہے نہ یہ کیا کہا گیا ہے کہ تین سو ستھر کو ریسٹور کرو بلکہ یہ کہا ہے کہ ہمارا کنسرن ہے اس پر ڈائلاغ ہونا چاہیے کس کے ساتھ ڈائلاغ ہونا چاہیے بی جے بی کے ریپیزنٹیج اس کے ساتھ ڈائلاغ ہونا چاہیے کس کے ساتھ ڈائلاغ ہونا چاہیے جنہوں نے آج بھی اس کی مخالفت کی ان کے ساتھ ڈائلاغ ہونا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پی ڈی پی کا ریزیلویشن تھا وہ بہتر تھا یہ جو آج سرکار کی طرف سے ریزیلویشن آیا ہے اس کی لینگویج بہتر ہو سکتی تھی کہ اس میں یہ کہا جا سکتا تھا جیسے پی ڈی پی ریزیلویشن میں تھا کہ جو دو ہزار انیس میں فیصلہ کیا گیا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ کہا جاتا کہ یہ جو ہاؤس سے ہی ریزولو کرتا ہے کہ جمہو کشمیر کا سپیشل سٹیٹس تین سو ستھر پینتیس اے کو ریسٹور کیا جانا چاہیے اوریجنل پوزیشن میں بجائیے کہنے کے کہ ہمیں فکر ہو رہی ہے ہمیں کنسرن ہے ایک ڈائیلوگ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ملک کی جو یقجتی کو اس کو اس میں ملک کی یقجتی اور اس میں کیا آپس میں کیا کنیکشن ہے تو ملک تو ڈائیورسٹی کے لیے یہ ملک مانا جاتا ہے اور اسی ڈائیورسٹی کو دیکھے جمہو کشمیر کے لوگوں نے انیس سو سنتالیس میں ہاتھ ملایا تھا کہ یہ ملک ایک ڈائیورس ہے اس میں یونیٹی ڈائیورسٹی میں یونیٹی ہے تو میں کہتی چلیے دیر آئے درست آئے اچھا کیا اور ہم لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا پر شاید ہم آپس میں ڈسکس کر کے ہو سکتا ہے اس ریزولیشنز میں کچھ ہم امنمنٹس لائیں جیسے کیے جو ورڈ ہے جس میں اپوز نہیں کیا گیا ہے جس اس اس فیصلے کو کنڈم نہیں کیا گیا اپوز نہیں کیا گیا میبھی وی میبرنگ دیٹ امنمنٹ اور ساتھی بجائے اس کے کے کنسرن ہے ہمارا ہم یہ کہیں کہ وہی ریزول دیٹ اگر گورنمنٹ آف انڈیا ریسٹوز دا سپیشل سٹیٹس تھری سیونٹی تھرٹی فائی وے تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کیونہ ہم نہیں چاہتے لوگوں کو دھوکھا دیا جائے ہم چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایمانداری ہو اور اگر نیشنل کانفرنس نے سرکار نے اب ایک قدم لے لیا تو مجھے لگتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں پی ڈی پی کا کام ہے دوسرا سٹیپ لینا جو اس ریزولیشن میں کمیاں ہیں کھامیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس میں امنمنٹس لانا گینس نہیں ہم امنمنٹس ہو سکتا ہے ابھی ہم ڈسکسن چل رہا ہے پارٹی کی اندر ہو سکتا ہے جو آج ریزولیشن لیا گیا جس میں میں نے کہا نا ہاف ہارٹیڈلی یہ ریزولیشن لیا گیا ہے جو اس کی زبان ہونی چاہیے تھی وہ زبان نہیں ہے اس میں جیسے پہلے تو آپ کو کنڈم کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آپ دو ہزار انیس کے فیصلے کو آپ اپوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا اس کے بعد ریسٹور کرنے کے بجائے ڈائلوگ کرو بھئی کس چیز کے لیے ڈائلوگ کرو انہوں نے ہمارے کپڑے اتارے انہوں نے ہماری تظلیل کی اب آپ کہتے ہیں ہم اسے ڈائلوگ کرو اس کے بارے میں کہ آپ آپ نے ہماری تظلیل کیسے کی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم آپس میں پارٹی میں مشورہ کر کے ہو سکتا ہے ہم اس ریزولیشن جس کو ہم کہتے ہیں دیر آئے درست آئے اس میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق لوگوں کی جو جذبہ ہے اس کے مطابق کچھ امنمنٹس لے میرے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ریزولیشن لائے اور شاید نہیں لاتے اگر پی ڈی پی اس بدھے کو نہیں اٹھاتی وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایان ہے کیونکہ جس طرح عمر صاحب نے ریاکٹ کیا سپیکر کو بولا ریجیکٹ کرو ریجیکٹ کرو ریزولیشن کو اس کے بعد کہا یہ کیمراز کے لیے ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ ان کا دل اس میں نہیں تھا اور اگر دل برداشتہ ہو کے انہوں نے ریزولیشن لائے تو اس ریزولیشن کی زبان بہتر ہو سکتی تھی جیسے کی یہ سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا دو ہزار انیس میں جو ان کونسٹیوشن فیصلہ کیا گیا جس سے ہماری جو گیرنٹیز دی تھی ہندوستان کے کونسٹیوشن نے وہ ہم سے چھینی گئی سپیشل سٹیٹس چھینہ گیا تین سو ستر چھینہ گیا ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اس فیصلے کو کہیں ہے کہیں یہ بات کہی ہے انہوں نے نو اس کے بعد کی اس کو ریسٹور کرنا ہم اس ریزولیشن کے مادیم سے گورنمنٹ آف انڈیا پہ یہ زور ڈالتے ہیں کہ اس کو ریسٹور کیا جائے وہ بھی نہیں کہا گیا ہم کنسرن ایکسپریس کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈائلاؤگ ہونا چاہیے کس کے لئے ڈائلاؤگ ہونا چاہیے کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہم سے ہمارا جو وعدہ کیا تھا نائنٹین فارٹی سیون میں جو ہمارے کنڈیشنز تھے یونیلیٹری ان کو لیے ڈیلیٹ کیا گیا ختم کیا گیا ان کو واپس کیا جائے میں سمجھتی ہوں انہوں نے ریزولیشن لائے مگر ہاف ہارٹیل لائے اس میں گنجائش ہے اور ہم کوشش کریں گے آپس میں ڈسکس کر کے اس میں کچھ امنمنٹس لائے بلکل دیکھئے جو وعدے چاہے نیشنل کانفرنس ہے چاہے ہم ہے جو ہم نے الیکشن میں لوگوں کو بولا کہ اگر آپ ہمیں اسمبلی میں بھیجیں گے تو ہم سب سے پہلا ریزولیشن جو ہے تین سو ستھر کے اوپر کہ اس کو فیصلے کو کنڈم کرتے ہوئے ریسٹوریشن کے لیے کریں گے پی ڈی پی تو ہم نے تو اپنا وعدہ نبایا بگر نیشنل کانفرنس نے اس میں کافی ہچھی چاہت دکھائی اور آج لگتا ہے کہ لوگوں کا پریشر جو پڑا جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے آتے ہی وہ جو ہے اپنا وعدہ نبانے سے مکر گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس نے ان کو مجبور کیا پٹ آئی ویل سٹل سے کہ اس کو بہتر زبان میں لائے جا سکتا ہے ہم نے تو خیر کیمرا کے اس لئے نہیں لائے ہے ہم تو تین لوگ ہیں ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ پی ڈی پی کی تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی ہے پی ڈی پی کا انٹینشن پی ڈی پی کا جو ایمانداری ہے وہ میٹر کرتے ہیں اور ہم نے ایک پچاس ایم ایل ایز کی سرکار کو مجبور کیا چاہے انہیں ٹوٹا فوٹا ریزولیشن لارے پہ مجبور کیا تو مجھے لگتا ہے یہ پی ڈی پی کی کامیابی ہے مگر اس کو ٹھیک کرنے کے درست کرنے کی ضرورت ہے ریزولیشن کیلنگ ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھتی ہے ابھی تو پہلے اس کی بات کریں گے میم اس پر عمر ازدلہ نے کہا کہ نیشن کانفرنس نے اسمبلی میں اپنا کام کر دیا ہے جو نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ پورا کر دیا میں نے تو کہا نہ کی یہ بہتر ہو طریقے سے ہو سکتا تھا پہلے تو انہوں نے پرسو اس کو ریجیکشن کے لیے سپیکر کو بولا اس کو ریجیک کرو ریجیک کرو جس پر وحید پرہ نے پھر ان کو بتایا کہ آپ لیڈر آف دہ ہاؤس ہیں آپ ریجیک کرنے کا آرڈر نہیں دے سکتے اس کے بعد آج لائے پر ہاف ہارٹڈ لائے ہے جیسے میں نے بار بار کہا اس کی جو زبان ہے وہ ایک بروٹ میجارٹی والی سرکار کی زبان نہیں لگتی وہ ایک جس کو لوگوں نے اکثریت دی ہے وہ زبان نہیں لگتی ہے وہ زبان لگتی ہے کوئی بیچارہ بے بس بے قس لاچار جس کے پاس زبان ہی نہیں ہے ایسی زبان استعمال کیا اس کو ہم کوشش کریں گے پی ڈی پی اس ریزولیوشن کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں گے میم جو بورٹ سلے ہیں ابھی تک یہ بھی کنفرمی ہو سکا کہ کیا اس میں کانگریس نے بھی اپنا بورٹ کیا ہے درسیو جوب تسیب وہ تو مجھے نہیں معلوم وہ تو آپ کا جوب ہے آپ لوگ وہاں تھے میں تو وہاں نہیں تھی نیشنل کانسنٹس کی طرف سے الزامات لگایا جا رہا ہے جنہوں نے یہاں پہ ان کو پی ڈی پی نے پانا دی بی جی بی کو ان کی طرف سے آرٹیکل جنہوں سے ریموٹ کیا گیا تو آج پی ڈی پی ہی وہاں اسمبلی میں ریزولیوشن پاس کر رہی ہے نیشنل کانفرنس تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے ان کا کیا ہے وہ تو کچھ بھی کہنے کو کہہ سکتے ہیں مجھے تو ہر ان کے بات پہ تاجب ہو رہا ہے کہ پچاس اسمبلی میمبر ہونے کے باوجود بھی پی ڈی پی کو زور لگانا پڑا اس ریزولیوشن کو لانے کے لیے تب جا کے نیشنل کانفرنس دے ایک ٹوٹا فوٹا ریزولیوشن لائیں جس کو ہم اس کے باوجود ہم ویلکم کرتے ہیں تینکیو سوال